السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایمان کی تعریف اوپر کے بیان میں جس چیز کو ہم نے علم اور یقین سے تعبیر کیا ہے اسی کا نام ایمان ہے ایمان کے معنی جاننے اور ماننے کے ہیں جو شخص خدا کی وحدانیت اس کی حقیقی صفات اور اس کے قانون اور اس کی جزا اور سزا کو جانتا ہو اور دل سے اس پر یقین رکھتا ہو اس کو مومن کہتے ہیں اور ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان مسلم یعنی خدا کا متی و فرما بردار ہو جاتا ہے ایمان کی اس تعریف سے تم خود سمجھ سکتے ہو کہ ایمان کے بغیر کوئی انسان مسلم نہیں ہو سکتا اسلام اور ایمان کا تعلق وہی ہے جو درخت کا تعلق بیچ سے ہوتا ہے بیچ کے بغیر تو درخت پیدا ہی نہیں ہوتا البتہ ہو سکتا ہے کہ بیچ زمین میں بویا جائے مگر زمین خراب ہونے کی وجہ سے یا آب و ہوا اچھی نہ ملنے کی وجہ سے درخت ناکس نکلے بلکل اسی طرح اگر کوئی شخص سرے سے ایمان ہی نہ رکھتا ہو تو یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ وہ مسلم ہو البتہ یہ ضرور ممکن ہے کہ کسی شخص کے دل میں ایمان ہو مگر اپنے ارادے کی کمزوری یا ناکس تعلیم و تربیت اور بری صحبت کے اثر سے وہ پورا اور پکا مسلم نہ ہو ایمان اور اسلام کے لحاظ سے تمام انسانوں کے چار درجے ہیں پہلا جو ایمان رکھتے ہیں اور ان کا ایمان انہیں خدا کے احکام کا پورا مرتی بنا دیتا ہے جس بات کو خدا ناپسند کرتا ہے اس سے وہ اس طرح بچتے ہیں جیسے کوئی شخص آگ کو ہاتھ لگانے سے بچتا ہے اور جس بات کو خدا پسند کرتا ہے وہ اس کو ایسے شوق سے کرتے ہیں جیسے کوئی شخص دورت کمانے کے لیے شوق سے کام کرتا ہے یہ اصلی مسلمان ہیں نمبر دو جو ایمان تو رکھتے ہیں مگر ان کا ایمان اتنا طاقتور نہیں ہے کہ انہیں پوری طرح خدا کا فرما پر دار بنا دے یہ اگرچہ کم تر درجہ کے لوگ ہیں لیکن بہرحال مسلم ہیں یہ اگر نافرمانی کرتے ہیں تو اپنے جرم کے لحاظ سے سزا کے مستحق ہیں مگر ان کی حیثیت مجرم کی ہے باغی کی نہیں ہے اس لیے کہ یہ بادشاہ کو بادشاہ مانتے ہیں اور اس کے قانون کو قانون تسلیم کرتے ہیں نمبر تین وہ جو ایمان نہیں رکھتے مگر بظاہر ایسے عمل کرتے ہیں جو خدای قانون کے مطابق نظر آتے ہیں یہ دراصل باغی ہیں ان کا ظاہری نیک عمل حقیقت میں خدا کی اطاعت اور فرماورداری نہیں ہے اس لیے اس کو کچھ اعتبار نہیں ان کی مثال ایسے شخص کسی ہے جو بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتا اور اس کے قانون کو قانون ہی نہیں تسلیم کرتا یہ شخص اگر بظاہر ایسے عمل کر رہا ہو جو قانون کے خلاف نہ ہو تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بادشاہ کا ففادار اور اس کے قانون کا پیرو ہے اس کا شمار تو بہرحال باغیوں ہی میں ہوگا نمبر چار وہ جو ایمان بھی نہیں رکھتے اور عمل کے لحاظ سے بھی شریر اور بدکار ہیں یہ سب سے بدتر درجہ کے لوگ ہیں کیونکہ یہ باغی بھی ہیں اور مفسد بھی انسانی طبقوں کی اس تقسیم سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ ایمان ہی پر دراصل انسان کی کامیابی کا انحسار ہے اسلام خواہ وہ کامل ہو یا ناکس صرف ایمان کے بیچ سے پیدا ہوتا ہے جہاں ایمان نہ ہوگا وہاں ایمان کی جگہ کفر ہوگا جس کے دوسرے معنی خدا سے بغاوت کے ہیں خواہ وہ بدتر درجہ کی بغاوت ہو یا کم در درجہ کی